اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ہم نے سوٹ میں سے کپڑا لہدہ کیا سب سے پہلے ہم نے کمیز کے لیے کپڑا لہدہ کیا پھر شلوار کے لیے کیا پھر بازو کے لیے کیا اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں یہ وہ کپڑا ہے جو ہم نے الہدہ کیا تھا کسی اس کے لیے کمیز کی کٹنگ کے لیے اب آپ اس میں دیکھ لیں ایک شائننگ والی سائیڈ ہے اور ایک جو ہے سادہ سائیڈ ہے تو یہ جو سادہ سائیڈ ہے یہ اس کا اُلٹ سائیڈ ہے یہ اندر کی طرف آئے گا سب سے پہلے آپ نے بیچ میں سے اس کو اس طرح سے کٹ لینا ہے ویڈیوز ہماری جو ہوتی ہیں وہ توڑی مختصر ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ اس کی اپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے کپڑے کی کٹنگ کی کپڑا الہرہ کیا سوٹ کے لیے اب آپ اس میں سب سے پہلا نمبر جو ہے کمیز کی کٹنگ کا ہے تو کمیز کی کٹنگ کیک کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو ہے کیا کرنا ہے اس پر سے اچھی طرح سے پریس لگانی ہے تاکہ اس میں جو کپڑے میں تھوڑا نکس وغیرہ ہو وہ اس میں سے نکل جائے دونوں سائٹ سے آپ نے دونوں پیس پر فرنٹ اور بیک دونوں پیس پر آپ نے اچھی طرح سے پریس لگانی ہے ان تمام دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور انہیں لائک کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز پر کمنٹ بھی کرتے ہیں بہت شکریہ ان تمام دوستوں کا دراصل ہنر کے بارے میں ہمارے اصادیزہ فرماتے تھے کہ اگر آپ ہنر سیکھ لیں گے اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیں گے تو بوقتی ضرورت یہ آپ کو بڑا کام دے گا پیشے کے لحاظ سے میں ٹیلر ہوں اور پروفیشنل میں جو ہوں وہ ٹیچر ہوں گورمنٹ سکول میں میں پڑھاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ٹیلرنگ کا کام بھی کرتا ہوں دراصل جب میں میرا تعلق جو ہے وہ انتہائی پسماندہ علاقے سے ہے اور جہاں پر تعلیم کا رواج اتنا نہیں تھا تو تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے ہنر بھی سیکھا ہے اور میں بڑے وقار کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس نے مجھے تعلیم کے تمام مراحل میں اس ٹیلرنگ نے میرا بڑا مدد کی ہے میں بھی کام بھی کیا کرتا تھا اور اس سے جتنی آندہ ہی مجھے حاصل ہوتی تھی اس سے میں اپنی تعلیمی اخراجات کو پورا کرتا اور اب بھی میں دکان چلا رہا ہوں کیونکہ جب میں سکول سے آتا ہوں میرے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے تو دوستو دونوں سائٹس پر ہم نے کیا کر لیا ہے اچھی طرح سے پریس لگا لی ہے یہاں پر دو تین پوائنٹس ہیں بس آپ ان کو اگر ریمائنڈ کر لیں گے یاد کر لیں گے تو کٹنگ آپ کے لئے انتہائی آسانہ ہوگی ہمارے وقتوں میں جب میں کٹنگ سیکھ رہا تھا تو سب سے مشکل جو چیز بنا دی گئی تھی ہمارے لئے وہ کٹنگ تھی مطلب یہ کہا جاتا تھا کہ کٹنگ انتہائی مشکل ہے اور آپ یہ نہیں سیکھ سکتے تو اس وجہ سے میں ان سٹوڈنٹس کے لئے جنہوں نے جن کا بہت ارصہ ہو چکا ہے ٹیل رنگ میں لیکن انہوں نے ابھی تک ٹیل رنگ میں کٹنگ نہیں سیکھی تو یہ ان کے لئے میں بنا رہا ہوں تاکہ وہ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کریں دیکھیں یہ حالہ ہے ہمارے پاس حالے کی کٹنگ کے لئے لگرام اخیشن حالے کی کٹنگ کے لئے آپ کو ساڑھے پندرہ ہمارے پاس کیا ہے کالر ہے ساڑھے پندرہ کے لئے ہم سوہ دو انچ پر نشان لگائیں گے سوہ دو انچ پر آپ نے یہاں پر بھی نشان لگانا ہے سوا دو انچ پر آپ نے یہاں پر بھی نشان لے گا رہے ہیں تیرہ ہمارے پاس کیا ہے انیس ہے یہ یاد رکھیں کہ فرنٹ میں آپ نے تیرے سے ایک انچ مائنس کرنا ہے اور بیک میں آپ نے اس کے ساتھ ایک انچ پلاس کرنا ہے بس یہ فارمولہ ہے دیکھیں ہمارے پاس انیس کیا ہے تیرہ ہے تو میں فرنٹ میں کٹنگ کس کی کروں گا اٹھارہ کی کروں گا اٹھارہ نے اگر آپ کو یہ نہیں کہ اٹھارہ کا درمیان کیا آتا ہے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں دیکھیں نائن ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا آ چکا ہے آپ نے نو پر یہاں پر نشان لگانا ہے نو پر آپ دو نشان لگا دیں یہاں پر بھی یہ تیرے کا ڈاؤن جو ہے کوئی دو ڈائی انچ رکھتا ہے کوئی پونے تین انچ رکھتا ہے کوئی تین انچ رکھتا ہے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم پونے تین انچ تیرے کا ڈاؤن رکھتے ہیں ٹھیک ہے ساڑھے اکتالیس ساڑھے چاریس ہمارے پاس کیا ہے لمبائی ہے کمیس کی اس میں آپ نے دو انچ ایٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس چور ازدامن ہیں تو ساڑھے بیاریس پر آپ نے نشان لگانا ہے یہاں پر اب ہمارے پاس جو گیرہ ہے وہ بائیس انچ ہے بائیس انچ میں آپ نے ایک انچ ایٹ کر دینا ہے تو تئیس انچ آ جائے تئیس انچ تئیس کو آپ نے کیا کرنا ہے دو پر ڈیوائیڈ کر دینا ہے تو تئیس کو آپ دو پر ڈیوائیڈ کریں تو ساڑھے گیارہ انچ آ جائے ساڑھے گیارہ پر آپ یہاں پر ایک نشان لگا دیں ساڑھے گیارہ ساڑھے گیارہ ساڑھے گیارہ یہ گیری کیلئے ہے اس جگہ پر آپ نے کیا کرنا ہے کمر جو ہمارے پاس ہے وہ بائیس انچ ہے تو ایک اس کے ساتھ آپ نے ایک انچ ایٹ کر دینا ہے تو بائیس آ جائے گا بائیس کو ٹو پر ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس گیار انچ آ جائے گا ساڑھے گیرہ ساڑھے گیارہ ساڑھے گیا رینج پر آپ کے یہاں پر نشان لگا دیں اب یہ تمام پوائنٹ جو ہیں آپ نے آپ اس میں اس طرح سے ملا دینے ہیں سکوائر کی مدد سے آپ ان تمام نشانات کو آپ اس میں اس طرح سے اٹیچ کرنے تاکہ آپ کے پاس ایک پیٹرن بن جائے گیرہ 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 چھوٹی ہمارے پاس 38 انچ ہے 38 کو آپ نے چار پر ڈیوائیڈ کر دینا ہے چار پر ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس سوانا سوانو انچ آ جائے گا یہ 1.5 جو ہے اس کو آپ نے تیرے کے لیے یہاں سے پہلے سے نکال دینا ہے اب یہاں آپ پہ مائش کر لیں کہ ہمارے پاس کتنا آ رہا ہے ہمارے پاس آ رہا ہے پونینو تو آپ توڑا سا اس میں ہم دیپ میں کرنگ کریں گے یہاں پر ہمارے پاس یہ مکمل ہو جائے آپ کیا کر لیں اس کی ہمارے پاس اب دوبارہ بھی آپ اس کی پیمائش کر لیں دیکھ لیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ڈیڈ ڈیڈ انچ آپ نے اس میں پہلے سے نکال دینا ہے ساڑھے نو ساڑھے نو ہمارے پاس جو نے ساڑھے نو آ چکا ہے اب آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے ایک انچ کر دینا ہے تو اننیس ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے بیس کی گڑنیں کریں گے تو دس انچ پر آپ نے کیا کرنا ہے نشان لگانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے کونے دو انچ پر آپ nya P gagner ڈیڈ نجنی یہاں پر آپ نے آدھے انچ پر نشان لگانا ہے یہاں پر آپ تھوڑا سا شیر دیں گے تاکہ تیرہ بیٹھ کر آ جائے یہاں پر بھی آپ جو پیٹرن آپ نے بنایا تھا اسی پیٹرن پر آپ کٹن کروئے ہیں ہمارے پاس جو پیچھے آپ آواز سن رہے ہیں یہ ایک دیوان آسا بندہ ہمارے پاس آ کر بیٹھتا ہے اس کے پب جی کی وجہ سے یہ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے سب تمام دوستوں سے دعا ہے کہ ہمارا جو ہمارے پر آپ نے یہاں پر نشان رکھانا ہے پھر یہاں پر ساتھ پر اور یہ ساڑی تین پر اگر آپ یہ جی ہمارے پاس کٹنگ مکمل ہو چکی ہے فرنٹ اور بیک یہ آپ تو بازو کی کٹنگ کے لیے آپ یہ جگہ کیا کریں گے اس کی پیمائش کریں گے ساڑھے نو انچ تو بازو ہم کیا کریں گے بازو بالکل ساڑھے نو انچ ہمارے پاس اس کی کٹنگ آنی چاہیے بہت شکریہ 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 منزہ نہیں بہت